اپروو ہوگا ہم کے بورٹ سے تو جو ملٹی ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل جس کا مطلب ہے ایشن ڈیولمنٹ بینک ورل بینک اور بائی لیٹرل جو باقی ممالک ہمارے ساتھ جو ہمارے ڈیولمنٹ پارٹنرز ہیں وہ بھی وسائل جو ہے ہمیں دے دیتے ہیں تو یہ ایک قسم سے ملٹی لیٹرل قسم کی ایکٹیوٹی ہوتی ہے اور اس میں آئی ایم ایف نے آپ نے دیکھا کہ ایک قسم سے ایکسپٹ کیا ہے کہ کووٹ کی وجہ سے کہ باوجود جو حکومت پاکستان کی جو ایکنومک جو ڈیولمنٹ ہے وہ اب جاری ہے اور جو ریفارم ایجنڈا ہے اس میں بھی کامیابی سے عمل کر رہے ہیں اس میں میں ظاہر ہے بھی تھوڑی دیر میں حماد بھائی کو کہوں گا کہ وہ بھی کچھ کہیں لیکن انہوں نے کہا ہے کہ بجلی کے نرک میں ایجسمنٹ ٹیکس کے نظام میں بہتری اخراجات میں احتیاط اور مالیاتی نظم و ضبط وہ چند اہم اقدامات ہیں جن سے ملک میں ٹھوس معاشی بنیادوں پر استوار کرنے میں مدر ملے گی اور یہ انہوں نے ایکسپ کیا ہے کہ ہم جو بیسیکلی ویر آن دی رائٹ رہے ہیں درمیانی سے طویل مدد کی پالیس ریفارمز کے اوپر انہوں نے ایمفیسائز کیا ہے کہ اس کے بیچ میں جو خرابی ہیں اس کو ہمیں دور کرنا چاہیے اس کے بیچ میں انہوں نے ٹیکس ریفارمز جو ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی کہا ہے اور اس کو کہا ہے کہ اصلاحات کو آپ جاری رکھیں پاور سیکٹر کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہے اس میں مزید جو ہے وہ بہتری کی ضرورت ہے اور اس میں عمل جاری رہنا چاہیے ایکسٹرنل ایکاؤنٹ کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی گروہ تو ہو رہی ہے لیکن ایکسٹرنل ایکاؤنٹ کے پر پریشر ہے اور اس میں جو سٹیٹ بینک کو بھی ٹائم لی قسم کے اقدامات کرنے چاہیے اور پاکستانی جو اس وقت جو ایک قسم سے انٹرنیشنل جو سپلائی چین میں جو ڈسٹورشنز آئی ہیں اس سے متاثر ہوا ہے اور اس کی وجہ سے یہ انفلیشن جو ہے وہ ایک قسم کا ایشو ہے تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے یہی ہمارے سے اگری کیا ہے کہ اس پہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایکشن جو ہیں دینے پڑیں گے کہ یہ جو اوور ہیٹنگ بھی ہو رہی ہے ہماری ایکانومی کی اس کو بھی تھوڑا سا ہمیں ٹون ڈاؤن کرنا پڑے گا لانگ ٹرم جو ہمارے جو جو ایشوز ہیں سٹرکشل ایم بیلنسز ہیں وہ تو میں کئی دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوں اس کے بیچ میں ہمارے جو سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی گووننس ہے اس میں شفافیت میں اضافہ کرنا پڑے گا پبلک فنانس جو ہے ہماری اس کی رفارمیشن جو ہے وہ کرنی پڑی گی ٹیکس کے قوانی کو سہل بنانے اور کاروباری محول میں آسانیاں پیدا کرنے میں بھی انہوں نے کہا ہے آپ کرتے رہیں اس کو سٹیٹ بینک کے فرائز کے واضح کرنے کے لیے رفارم کو مطارف کرائے جا رہا ہے جس کا ظاہر ہے سٹیٹ بینک کا یہ ایک پرائمری ایبجیکٹیب یہ بھی ہوگا کہ وہ ہلپ کرے گا یہ پرائس ٹیبلیٹی میں باقی جو ہے مانٹری پالیسی ایکشینج ریٹ پالیسی جو ہے وہ سٹیٹ بینک کے پاس ہوگی اور اس کو انڈیپنڈنس دی جائے گی اور سب سے بڑا انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ ان کے اس رفارم کو جو یہ انٹریڈیوز کریں گے اس سے جو آپ کے جو لور جو آپ کا جو انکم گروپس ہیں اس کے اس کے مشکلات جو ہیں اس میں تھوڑا سا تو اضافہ ہو سکتا ہے تو اس کے بیج میں پھر ٹارگیٹڈ قسم کی سبسیڈیز آپ دیں تاکہ جتنی دیر میں ایڈجسمنٹ ہوتی ہے اتنی دیر میں ان کے بارے میں بھی حکومت کو چاہیے کہ ویجلنٹ رہے تو وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ آپ اکراس دی بورڈ ساری سبسیڈیز دیتے رہیں آپ ٹارگیٹڈ سبسیڈی وغیرہ دیں تو عام آدمی کی زندگی بہتر کرنے کے مسائلی پروگرام جیسے احساس اور کامیاب پاکستان پروگرام کو بھی کافی اپریشیڈ کیا اب مجھے لوگ پوچھتے تھے میں بتاتا نہیں تھا اس وقت لیکن میں ایک قسم سے انڈیکیشن ضرور دیتا تھا کہ پرائر ایکشنز ہوں گے پرائر ایکشنز کے بیچ میں یہ جو آپ کا جو جی ایسٹی رفارمز ہیں وہ ہوگا سپلیمنٹری فنانس بل کے صورت میں پی ڈی ایل کا ہوگا جس میں چار روپے ہر مہینے ہم نے بڑھانا ہے تاکہ وہ تیس روپے تک جائے اور سٹیٹ بینک کی ترمیم کے پارلیمنٹ سے منظوری ضروری ہے پھر کووٹ کے جو اخراجات ہیں اس کو ایکس پوسٹ آرڈٹ جو ہے وہ بھی دکھانا ہے اور اس کے بعد اس میں ان کی موجودوں کے متعلق اہم عالمات کی ویب سائٹ پیپرا کی اشارت بینیفیشل اونرشپ کے بارے میں جو یہ کوئی ویکسینز ہیں یہ ہے تو یہ پانچ کی ہے لیکن اس میں میں ایک ایک کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو میں نے آپ کو جو آج سٹیٹن ہٹائی ہے اس کا خلاصات دیا ہے اب سفر وہاں سے شروع ہوا جہاں ہم لوگوں نے مارچ میں چھوڑا تھا مارچ میں جب ہم چھوڑا ہم نے پانچ سو ملین ڈالر لیے تھے تو ہم نے ان سے باتیں جو کیے تھے وہ یہ تھے کہ سات سو روپے کے ہم جو ہے ٹیکس یا ایگزمشنز کم کریں گے ٹیکس بڑھائیں گے یا ایگزمشنز کم کریں گے ہم تقریباً چار روپے پچانوے پیسے کے ٹیرف بڑھائیں گے اور اس کے بعد سٹیٹ بینک کا یہ جو ہے یہ ایک ایمینڈمنٹس ہم لے کے آئیں گے اس کو سو جب میں آیا تھا تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ دیکھیں میں بلیو کرتا ہوں ٹیکس جو ہے وہ براؤڈننگ میں ٹیکس جو ہے پیرمیٹنگ میں میں بلیو نہیں کرتا ہوں اور میرے نزدیک جو ہے ٹیرف بڑھانا با ایٹسلف جو ہے وہ ایک مسئلے کا حل نہیں ہے اس کے بیچ میں ہمیں کیونکہ یہ جو پرابلم ہمارا ہے یہ آ رہا ہے کپیسٹی پیمنٹس کا اور اس کی اگر آپ ٹیرف بڑھاتے جائیں گے تو آپ انڈسٹری کو انکمپیٹیٹیو کر دیں گے اور اس سے جو ہے ایک قسم سے ایک طرف ہماری انڈسٹری انکمپیٹیٹیو ہو جائے گی دوسری وہ جب قیمتیں بڑھائیں گے تو پھر غریب کیوں پر ایک قسم سے انفلیشن ہوگی سو اس کے اوپر اور تیسرا ہم نے کہا تھا کہ یہ جو سٹیٹ بینک کا جو ایکٹ ہے اس کو بھی ہمیں ریشنلائز کرنا پڑے گا اس کا بھی ہمیں ایسا کرنا پڑے گا کہ تاکہ وہ لگے کہ اسی ملک کے بیچ میں یہ ایک قسم سے ادارہ ہے تو وہ ہم نے کافی حق تک اس پہ بہت بیعث ہوئی بیعث اس لیے ہوئی کہ انہوں نے کہا یہ تو بھائی جان آپ نے پیسے لے لیے اور ہم نے اپنے بورٹ سے یہ سارا اپروول کروایا ہوا ہے ہم اپنے بورٹ کے پاس کیسے جائیں گے کہ جناب وہ تو ابھی اس کو امپلیمنٹ کرنے کو تیاری نہیں ہے میں نے بارہا ان کو کہا کر دیکھیں ہمارے جو ہم نے براؤڈنی کی بات کی ہے اور اپنے ٹیکس کی بات کی ہے تو ہماری تو ایک تو گروت ہمارا اچھی ہونا شروع ہوئی ہوئی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ٹیکس جو ہے ہمارا تقریباً دو سو سو دو سو ارب چار مہینوں میں اپنے ٹارگٹ سے زیادہ ہے تو انہیں کہ وہ نہیں ہیں آپ پولیسی جو ڈیسینز آپ نے ہمارے ساتھ اگری کیے تھا آپ انہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے سو کافی لے دے ہو کے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں تک اگزمشنز ہیں اس میں تو ہمیں کچھ نہ کچھ دینا پڑا حالانکہ اس میں بھی ہم نے یہ ایگری کلچر سائٹ کو بچایا فوڈ پرادرکٹس کو بچایا اور اس میں یہ فرٹلائزر پیسٹسائیڈ اس کو بچا لیا اور دوسرا یہ ہے کہ انکم ٹیکس میں میں نے سارا کچھ ہی بچا لیا جس میں آپ کی پروڈنٹ فنڈ کے پیچ میں ٹیکسیشن تھی اور پرسنل انکم ٹیکس کے سلابز جو انہوں نے وہ کرنے بڑھانے تھے اور ٹیکس بڑھانا تھا تقریباً سات سو کا آپ سمجھیں کہ ساڑھے تین سو بلین جو ہے وہ ہم نے ادھر تک اس کو لے کے آئے دونوں سائٹوں کو ملا گئے سو آدھا آپ کو بچا دیا دوسرا یہ ہے کہ ہم آسا بتائیں گے کہ انہوں نے بھی بہت سگنفیکنٹ جو ہے وہ ریڈکشن دکھائی ہے اپنا ٹیرف کے اوپر اور تیسرا جو ہے کہ ہم نے جو سٹیٹ بینک کا جو اب ایکٹ ہے اس کو ریشنلائز کیا ہے اس کے بیچ میں کئی ایسی چیزیں تھیں جو کہ صرف سٹیٹ بینک کے لیے حد تک ہی تھیں اور باقی تو مطلب ہے ویدر اکاؤنٹیبیلٹی وغیرہ جو تھی وہ اس میں سے وہ نہیں تھا تو ہم نے یہ کہا کہ کانسٹیوشنلی یہ ٹھیک نہیں رہے گا وہ بھی ہم نے ریشنلائز کیا ہے دیکھیں یہ بات ہے کہ ہم اس میں بلیو کرتے ہیں کہ سٹیٹ بینک جو ہے وہ سنٹرل بینک جسنا دوسرے ملکوں میں انٹرپینڈٹ ہوتا ہے ان دو تین چیزوں میں مانیٹری پالیسی ایکچینج ریٹ پالیسی ہے پرائیس ڈیٹرمنیشن ہے اور اس کی جو اس کی باگ دور جو ہے وہ ان کے اپنے پاس ہی ہونی چاہیے ایس ار اٹانومس باڈی وہ ہم نے ہم اس میں بلیو کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ہم اس کو پاس کروائیں گے تو اس وقت جو ابھی یہ چیز جو ہم لوگ کے بہت اس لیے بیعث یہ ہی ہوئی اور بیعث زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے تھی لیکن بیعث اس لیے ہوئی کہ ہم نے پانچ سو ملین ڈالر مارچ میں لے لیا تھا اور ہم نے یہ اگریمنٹ کر لیا تھے ان کے ساتھ اس سے پیچھے ہٹنا اور اس کے ساتھ ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا اس لیے یہ تھوڑا ٹائم لگا لیکن میں میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں اس نے ہمیں یہ حمد دی کہ ہم اپنی یقوی پہ کھڑے رہے اور مضبوط رہے میں اس سے پہلے کہ میں حماد بھائی کو دوں کہ وہ بھی ایکسپلین کریں میں اپنی ٹیم کا جس کے بیچ میں حماد عظیر صاحب اور ان کی ٹیم ہماری فنینس کی ٹیم ایف بی آر کی ٹیم ان سب کا میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت محنت کی بڑے لوگوں نے ویسے کئی دفعہ کہا بھی صحیح کہ کمزور ٹیم ہے کچھ یہ آوازیں بھی مجھے سمجھ آئیں اور مجھے افسوس ہوا اس پہ کیونکہ یہ بڑی مضبوط ٹیم تھی حالانکہ ان کے پاس وہ ایکسپلینس نہیں تھا جس طرح پرانی ٹیموں کے بعد جنہوں نے کئی دفعہ آئیں میں پروگرام کی ہیں ان کے یہ شاید پہلے ہی پروگرام تھا ان کا لیکن انہوں نے کافی مطلب دل لگا کے دن رات میند کی اور یہ کنکلوڈ کیا جو آج آپ کو سامنے آیا انہوں نے بھی اینڈ پہ تعریف کی اس ٹیم کی موسیقی